اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے آپس میں جگڑا ہوا اور جس کی وجہ سے وہ آمر لیاقت میں کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ جس سے جو ہے وہ فرقہ واریت کو جو ہے ہوا دی جا رہی تھی اور جس سے پورے پاکستان میں کافری افرہ تفریح مچھی اور سوشل میڈیا پر کافی اس پر بحث ہوئی چنانچہ فوری طور پر حکومت پاکستان نے آمر لیاقت حسین کے پروگرام پر پبندی لگا دی جو بعد میں پھر کچھ دنوں کے بعد آمر لیاقت نے ہائی کورٹ سے پبندی کو ہٹوا کر دوبارہ پروگرام شروع کر دیا لیکن بارحال اس پروگرام میں جو ڈاکٹر زاکر نائک کی حوالے سے جو باتیں کی گئی تھی تو اس حوالے سے ڈاکٹر زاکر نائک کی طرف سے ایک بنوریا میڈیا کو ویڈس اپ کے ذریعے ایک وضاحتی بیان محصول ہوا تھا تو اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو وہ ویڈیو میری جو تھی وہ یوٹیوب پر بہت وائرل ہوئی اور کافی دنوں تک یوٹیوب کے جو ٹرینڈ ہے اس کے اندر روح چلتی رہی اور کئی لاکھ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو اس ویڈیو سے ڈاکٹر آمر لیاقت حسین جو تھے ان کو کافی تکلیف ہوئی چنانچہ انہوں نے اپنی عادت کے موافق جو ان کی عادت ہے دو نمبری کرنا دکھا فراد جھوٹ فریب اس عادت کے مطابق انہوں نے اس طرح کیا کہ میری اس ویڈیو کو میرے چینل سے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے چینل پر ری اپلوڈ کیا اور وہاں پر اسے انلسٹڈ یعنی رکھا اس ویڈیو کو اور پھر اس وہاں سے مجھے یعنی میری جو میرے چینل پر جو میری ویڈیو تھی اس پر جو ہے یوٹیوب کو کاپی رائٹ نوٹس یوٹیوب کے ذریعے مجھے کاپی رائٹ نوٹس بھیجا کہ میں نے عامر لیاقت حسین کے چینل سے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کیے حالانکہ ہی معاملہ الٹا تھا عامر لیاقت نے میرے چینل سے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کی تھی تو عامر لیاقت صاحب جو ہیں شاید ان کا خیال یہ تھا کہ یوٹیوب بھی پاکستانی عدالتوں کی طرح ہے کہ اگر ایک جگہ سے کوئی مسئلہ پمندی لگتی ہے تو دوسری جگہ سے ہم جا کر اسے ختم کروا سکتے ہیں تو شاید ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ یوٹیوب کا جو عدالتی نظام ہے وہ پاکستان کے عدالتی نظام سے ذرا مختلف ہے وہاں پر اس طرح کی دو نمریاں جو ہے وہ نہیں چل سکتے تو انہوں نے جو میرے ساتھ دو نمری کرنے کی کوشش کی اور بالکل واضح طور پر جو ہے کھلا جھوٹ بولا یوٹیوب کو کہ میں نے ان کی ویڈیو چرائی ہے حالانکہ انہوں نے میری ویڈیو چرائی تھی برحال مجھے کاپی رائٹ نوٹس بلا تو میں یہ بھی کر سکتا تھا کہ فوری طور پر جو ہے وہ کاؤنٹر سٹرائک بیجتا لیکن پھر بھی میں نے آمر لیاکت صاحب کے ساتھ کافی ریائت کی اور چوبیس گھنٹے کاؤنٹ کو ٹائم دیا کہ آپ نے جو مجھے کاپی رائٹ نوٹس بیجا ہے اس کو واپس کریں ویڈیو کو اپنے چینل سے گریٹ کریں اور اس طرح کی حرکتیں نہ کریں لیکن انہوں نے میری بات جو ہے وہ آنی جانی کر دی کوئی اہمیت نہیں دی تو پھر میری مجبوری تھی کیونکہ اگر میں جوابی کروائی نہیں کرتا تو اس کا نقصان ہوتی یہ ہوتا کہ ظاہر بات ہے کہ یوٹیوب پر جو ان کا جو سسٹم ہے دنیا سے کروڑوں لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں ہزاروں لاکھوں ویڈیوز روزنہ اپلوڈ ہوتی ہیں تو یوٹیوب کا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم ہے سافٹ ویر کے اے آئی سسٹم ہے اس میں آٹومیٹکلی جو ہے وہ سارے سسٹم جو ہے نظام چل رہو ہوتا ہے تو مجھے جو کافی رائٹ نوٹس آیا تھا تو اس کے جواب میں ان کا جو سسٹم تھا اس نے ظاہر باتیں دو چار دن کے بعد میرے چینل کو سٹرائک بیچ دینی تھی یا میری ویڈیو کو ڈلیٹ کر دینا تھا جو اگرچہ بعد میں میں اسے دوبارہ بحال کروا سکتا تھا لیکن وہ ایک لمبا پراسس تھا اس میں میرا ٹائم بھی زائے ہوتا اور کافی مجھے مشکنات کا سامنا کرنا پڑتا اس تیب مجھے فوری طور پر جواب دینا پھر ضروری تھا لیکن پھر بھی میں نے چوبیس گھنٹ انتظار کیا اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ یوٹیوب کو بقاعدہ طور پر درخواست دی اور ان کو کہا کہ عامر لیاقت حسین نے اس طرح سے دونمری کی ہے آپ سے بھی جھوٹ بولا ہے اور میرے ساتھ بھی فرانٹ کیا ہے اور میری ہی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کر کے الٹا موچے ہی کاپی رائٹ لوڈ سٹیج دیا ہے تو یہ عامر لیاقت حسین نے جھوٹ بولا ہے چنانچہ یوٹیوب نے میری اس درخواست کو دیکھا اور پھر ظاہر بات انہوں نے مینولی جو ان کا ویسے تو سافٹوئر کے ذریعے ریویو کرتے ہیں لیکن مینولی دیکھا ہوگا ان کے چینل کو بھی دیکھا ہوگا میری چینل کو بھی دیکھا ہوگا میری ویڈیو کو بھی دیکھا ہوگا اس کی ویڈیو کو بھی دیکھا ہوگا تو اس کے بعد پھر ان نے چند گھنٹوں کے بعد عامر لیاقت حسین کے افیشل یوٹیوب چینل کو جہاں پر اس کا سہری افتاری کا پروگرام بھی لائف چلتا تھا اس چینل کو سسپنڈ کر دیا اور ٹرنیٹ کر دیا بند کر دیا بلاک کر دیا تو اس کے بعد پھر عامر لیاقت صاحب کی جو مجھے ایویل آئی اور انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ غلطی سے ایسا ہو گیا جی ہو گیا تو میرا خیال یہ ہے کہ غلطی تو چلے اتنی ہو سکتی اپنی سے کہ آپ نے اگر میری ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ اور بھی ہیں جو میری ویڈیوز جو ہے میرے چینل سے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اپنے چینل پر تو مجھے جب پتا چلتا ہے تو میں ان کو کپی رائٹ نوٹس نہیں بیجتا یوٹیب کو اس قائد نہیں لگاتا بلکہ پہلے ان سے رابطہ کر کے ریکرسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس طرح نہ کریں تو آج تک میں نے کسی کپی رائٹ نوٹس نہیں بیجا لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے صرف میری چینل کو میری ویڈیو کو صرف اپنے چینل پر اپلوڈ نہیں کیا بلکہ آپ نے جھوٹ بھی بولا ہے اور مجھ پر انظام لگایا ہے کہ میں نے آپ کی ویڈیو چوری تھی اور اتنا بڑا دوخہ اور فراد کیا آپ نے اور میرے چینل کو بند کرنے کی بلک کرنے کی کوشش کیا آپ نے تو اس میں کسی قسم کی آپ کے ساتھ کوئی ریائت نہیں بنتی تھی لیکن پھر بھی میں نے چوبیس گھنٹے تک آپ کو ریائت دی اور میں اس انتظار میں رہا کہ آپ کپی رائٹ نوٹس واپس لیں گے اور ویڈیو کو بلیڈ کر دیں گے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر جوابی کاروائی کرنا میرے لئے ضروری تھا چنانچہ میری جوابی کاروائی کے لیتیجے میں چند ہی گھنٹوں بعد آمر لیاقت کا جو افیشل یوٹیوب چینل تھا وہ بلا کر دیا گیا ہے بند کر دیا گیا ہے تو ان سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ جو ہے ایک موزد شخصیت ہیں ایک بہت بڑے انکر ہیں آپ کا بڑا نام ہے اور آپ اتنا یعنی ایک دین کے نام پر ایک بڑا ہی زبردستی پروگرام چلا رہے ہیں تو اس قسم کی حرکتیں جو ہے وہ آپ کو زیبہ نہیں دیتی آپ کے شائعانش شان نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے غلط کام کریں اور دیکھیں آپ آپ جو ہے اتنے بڑے چینل پر ہیں لاکھوں روپے وہاں پر آپ کی تنغاہ ہے تو ہمارا جو چھوٹا موٹا کام ہے اس کے اندر ٹانگ اس طرح اڑانا اور ہمیں جو ہے وہ تنگ کرنے کی کوشش کرنا یوٹیوبرز کو تنگ کرنے کی کوشش کرنا یہ آپ کے شائعانش شان نہیں ہے بارال جو بھی ہوا اس پر مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہے کہ آپ کا چینل اتنی محنت سے آپ نے بنایا ہوگا تکنی کتنے عرصے بعد آپ کتنے سبسکرائبر بنے اور ایک چینل چلا تو وہ ستم ہو چکا ہے اب دوبارہ آپ کو لیں سرے سے زیرو سے کام شروع کرنا پڑے گا تو افسوس بھی ہے لیکن چلیں آپ کو ایک سبب بھی ملیا کہ آئندہ آپ نے اس طرح دو نمری نہیں کرنی غلط کام نہیں کرنا تو جو بھی اس طرح کرتا ہے تو ظاہر بات ہے پھر اس کا سزاعت اس کو ملنی چاہیے تو وہ سزا جو ہے میرے خیال میں آپ کو ملن چکی ہے آئندہ امید ہے کہ آپ صرف میرے ساتھی نہیں بلکہ کسی بھی یوٹیوبر بزار اس طرح کی دولگیوں نہیں کریں گے اور اپنے کام سے کام رکھیں گے میری نہ آپ سے جان ہے نہ پہچان ہے بلا وجہ مجھے تن کرنے کی اپنی کوشش کی تو اس طرح آپ آئندہ نہ کریں اور اپنے کام سے کام رکھیں کسی اور کو تن کرنے کی کوشش نہ کریں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے